آج ہمارے ملک کو انہی جیسے ویروں اور سچے ہندوستانیوں اور سچے بھارچیوں کی تلاش ہیں اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک کا ماحول سب کے سامنے ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس دھرتی کو جن سچے سپوتوں کی تلاش تھینا اور جو ہمارے ملک کی ایک خوبصورتی تھینا آج وہ اجر آگر ہو کر دنیا کے سامنے پھر سے نمدار ہو رہی ہے آج شاہین باغ اور لکنوں کا گھنٹہ گھر یہ ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں صرف ہندو اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بسنے والا ہر ناظرک متعید ہو کر کے وہاں میں باہریں ڈال کر کے آج اپنے ملک کی عرضت کو بسانے کے لئے وہاں پر کھڑا ہوا ہے یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اور میں ایسے لوگوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیں اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آ جایا کرتی ہے جب ظالموں کو تباہ کرنا ہوتا ہے اور جب گیدر کی موت آتی ہے نا تو وہ انسانوں کی بستیوں کی طرح بھاگا کرتا ہے آج یہ کچھ بھی جو کہانین آ رہے ہیں جو ترہ ترہ کے بھر پاس ہو رہے ہیں جو دشمن چھانچ سے ہی رکھ رہے ہیں جو ہمارے ملک کی خوبصورتی کو پامال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں جو سر پسند آنا سی رہنا یہ دراصل اب ان کی موت قریب آ چکی ہے اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کروا رہا ہے اور یاد رکھیں اللہ فورا اپنی قدرت نہیں دکھاتا ہے ایک ہے یاد رکھیں دو بات ہیں ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت اللہ کی قدرت تو سب کوئی جانتے ہیں بغیر کمبے کے یہ آسمان کرا کر دیا زمین بچھا دی اور جو ہے کل بھر میں فیرون کو دریہ میں غرب کر دیا نمرود کو تباہ کر دیا یا قارون کو زمین کے اندر دھسا جائے یہ سب اللہ کی قدرت کی کہانیاں ہیں لیکن ایک ہے اللہ کی سنت